ترسانے لگے گا دراصل میں دوستو سرمت کی وجہ سے جب محید کو ساری اصلیت معلوم لگ جائے گی جو ابھی رچا رہی تھی کہ سرمت اور سبینہ کا کسی بھی طرح سے کوئی تعلق ظاہر کر دے اور وہ جب اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتی ہے تو محید دوستو سبینہ کو بہت کچھ کہہ دیتا ہے جس پر سبینہ بھی کہہ دیتی ہے کہ میں موبت کرتی ہوں آپ سے میں آپ کے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتی ہوں اور دوستو یہاں پر وہ بولتے بولتے اتنا ایموشنل ہو جائے گی کہ بھیوشی ہونے لگے گی تو وہ سبینہ کو پکڑتے ہوئے سے کہہ گا کہ سبینہ تم ٹھیک تو ہو نا اور پھر دوستو وہ جب تھوڑی بہت ٹھیک ہونے لگے گی تو محید اس سے کہہ گا کہ مجھے معاف کر دو مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا گسے میں کافی کچھ تمہیں کہہ گیا جس پر دوستو وہ اس سے کہہ گی کہ میں اپنی صفائی دے دے کر تھک گئی ہوں آخر آخر کب تک مجھے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے ساتھ سنسیر ہوں محید کہے گا کہ تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں آج تو تم نے اپنے موہ سے کہہ دیا دوستو عبیرہ جو کچھ چاہ رہی تھی وہ تو خیر نہیں ہوا الٹا وہ محید اور سبینہ کو ایک کرنا میں کامیم ہو گئی اور پھر یہ ساری بڑھات جا کر محید اور سبینہ کی شادی ہو چکی ہے محید اب تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا یہ بات تمہیں ماننی چاہیے اور دوستو جب عبیرہ سرمت کو کال کرے گی تو سرمت سے کہے گا کہ مجھ آپ سے کوئی بات نہیں کرنی میں جانتا ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس میں کوئی صداق نہیں تو اسے اور بھی غصہ آئے گا کہ اب سرمت بھی اس کی بات نہیں مان رہا